ہیلو فرینڈز ون پیپر ایم سی کیوز میں میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹیپ ہوں گے اور اپنی پرپریشن جاری رکھی ہوئی ہوں گے دیئر فرینڈز آج میں آپ کے لئے جو ویڈو لے کر آیا ہوں اس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹاپ ہنڈرڈ موس ریپیٹڈ ایس ایف اسلامیات ایم سی کیوز یہ ایم سی کیوز ایس ایس ایف ڈیپارٹمنٹ کے مختلف پیپرز میں آ چکے ہیں اور امید ہے کہ آگے جا کر بھی یہ ریپیٹ ہوں گے تو چلیے آج کی ویڈو کو شروع کرتے ہیں بینہ کسی وقت ضائع کی ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے کہ عبدالسلام جو ہے یہ کب پیدا ہوئے تو عبدالسلام جب بھی پیدا ہوئے ان فائیب سیونٹی ون ایڈی پہلے کہ عبدالسلام کے والد کا کیا نام تھا تو ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا جبکہ ان کی والدہ کا نام جو تھا یہ بی بی آمنہ تھا یہ بات یاد رکھی جائے کہ عبدالسلام کے والد جو تھے وہ عبدالسلام کی پیدایش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور ان کی جو ماں تھی ان کی جو والدہ تھی وہ ان کی پیدایش کے چھ سال بعد جو ہے وہ وفات پائی جس کے بعد ان کی جو ہے کفالت جو ہے یہ ان کے دادہ نے کی دو سال تک اور اس کے بعد جو ہے ان کے چچا جو تھے انہوں نے کی پہلے کہ ونڈیڈ پور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹڈ ٹو مدینہ سو انہوں نے مائگریشن کی تھی حجرت کی تھی چیسو بائیس ایسوی میں پہلے کہ دہ ہاؤس او پچ صحابی والز یوز ایل سیکرٹ پیچنگ بائی دہ پروپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو کس صحابی کے گھر کو جو ہے وہ دعوت کے لیے خفیہ طور پر استعمال کیا جاتا تھا سو وہ صحابی تھے حضرت عرقم رضی طران ہو پہلے کہ پروپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم حج انہوں نے زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا اور وہ بھی انہوں نے دس ہجری کو کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے جو لوگ ہیں ان کو آخری پیغام پہنچا جائے جس کو خطبہ خضرت الویدہ کہتے ہیں اس کے لیے آپس صلی اللہ علیہ وسلم نے نوہ ہجری میں پیغام بجوا دیا کہ آپس صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سال کو حج ادا کریں گے اسی وجہ سے عرف کے مختلف کونوں سے یہ لوگ آئے اور تقریباً ایک لاکھ لوگوں نے تقریباً حج ادا کیا پہلے کہ پروپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیلونگ ٹو بچ نوبل فیملی ان کا تعلق بن حاشم کی فیملی سے تھا اور وہ قبیلوں میں قریش کی قبیلے سے تعلق رہتے تھے پہلے کہ پروپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹریبلڈ with his انکل ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے پندرہ سال ہے لیکن اوثنٹک سورسز میں جو ہے وہ بارہ سال جو ہے لکھا گیا ہے اگر میں نے جس پیبر سے اٹھایا ہے اس پہ پندرہ تھا لیکن بہت سارے ویڈیوز اور گوگل پر بھی جو ہے وہ بارہ سال تھا تو آپ دیکھ لیں جو بھی آئے اگر بارہ آئے تو بارہ کر دی جائے گا اگر پندرہ آئے تو پندرہ کر دی جائے گا لیکن in my opinion بارہ جو ہے وہ ٹھیک ہے پھرے کہ how many uncles did Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم head so آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سے وہ دس چچا تھے پھرے کہ ان کی آنٹس کتنی تھی so ان کی آنٹس جو تھے وہ چی تھی زیادہ دنے پھرے کہ how many kings accepted اسلام when Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم sent them letters so چار بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ ملنے کے ساتھ ہی قبول فرمایا اور مشرف با اسلام ہوئے جبکہ کچھ بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے جو ہے وہ یا تو قصد کو بیزت کیا اور یا تو خط پاڑ دیئے اور ایران کے بادشاہ جو تھے انہوں نے ابس علیہ وسلم کا خط جو ہے وہ پاڑا تھا the treaty of hudivia took place in so سی جاہے treaty of hudivia took place in six hijری اور ان کو لکھنے والے تھے حضرت علی پھرے کہ who was the first son of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم so یہ ایم سی چیز اکثر پوچھے جاتے ہیں ابس علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کون تھے ابس علیہ وسلم کے جو ہے سب سے چھوٹے بیٹے کون تھے سابس علیہ وسلم کی جو ہے وہ چار بیٹیاں تھی اور تین بیٹے تھے بیٹو کا نام قاسم عبداللہ اور ابراہیم تھا سب سے بڑے قاسم تھے اور سب سے چھوٹے جو تھے وہ ابراہیم تھے پھرے کہ sixth wife of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was پھرے کہ which one was the favorite month of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم سو ان کا جو پیورٹ مند ہے وہ تا شابان اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہے پسندیدہ مہینہ ہے پھرے کہ who wrote the treaty of hudibia سو حضرت علیہ وسلم جو ہے انہوں نے treaty of hudibia جو ہے وہ لکھی اچھا قرآن مجید میں دو جو ہے ورڈز استعمال ہوئے ہیں ایک یوم الفرقان ہے اور ایک فتح المبین ہے سو treaty of hudibia جو ہے یہ فتح المبین ہے اور جو یوم الفرقان ہے یہ بدر کے دن کو کہا گیا ہے پھرے کہ the gap between first and second وہی was so پہلی اور دوسری وہی کے درمین جو gap تھا it was two years and six months پھرے کہ the first mosque that was built by the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو مسجد قبع جو ہے یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اس کے علاوہ ایک اور امسی کیوز آتا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ کونسی ہے سو مسجد حرام ہے یہ اس بات کو ذرا یاد رکھے اور اس پر غور کر اگر امسی کیوز میں آجائے اگر اسلام کی پہلی پوچھے جائے تو وہ تو مسجد قبع ہے اور اگر پہلی مسجد جو سب سے پہلی پوچھے جائے تو مسجد حرام ہے پھرے کہ name of the battle which came to an end without result so غزو تبوک جو ہے it came to an end without any result پھرے کہ عزو تبوک میرے خیال سے عزو تبوک جو ہے وہ last غزوہ ہے پھرے کہ our Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم had how many brothers and sisters so he had no brother and no sister ان کی اپنی رضائی بہنی بھی تھی جیسے کہ شیبہ جو ہے وہ ان کی جو ہے رضائی بہن تھی پھرے کہ first daughter of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was so وہ تھی حضرت زینب دارانہ پھرے کہ holy Prophet please be upon him preach اسلام for how many years انہوں نے تقریباً 23 سال تک جو ہے اسلام کی جو ہے تبلیغ کی پھرے کہ نماز خصوب is offered at a time of اس میں جو ہے دیان کریں کیونکہ خصوب اور کسوب جو ہے یہ بہت ملتے جو ہے 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 جس کو ہم چاند گرہن کہتے ہیں اور جبکہ خصوب جو ہے وہ سولر ایک لپس کے لئے ہوتا ہے سورج گرہن اس کے علاوہ نماز استسقہ جو ہے یہ رین کے لیے جو ہے it is offered for a rent تاکہ بارش ہو جائے پہ رہے کہ خطیب الانبیاء was the title of خطیب الانبیاء جو ہے یہ ٹائٹل ہے پروپٹ شویب علیہ السلام کا پہ رہے کہ دیش ٹیکس آوٹ سول آف لائف بیرنگ کریچر سو حضرت ازرائی علیہ السلام جو ہے یہ لائف بیرنگ کریچر جو ہے ان کی جو ہے روح قبض کرتی ہے قرآن مجید میں تقریبا جو ہے سات پرشتوں کا یہ ذکر ہوا ہے اس کے علاوہ پچیس انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور تقریبا بارہ غزوات کا ذکر ہوا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی کس چیز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے یا کوئی امپورٹن امسی کیوز ہو قرآن مجید کے بارے میں سو ہولی قرآن کے مطلع جو ہے میں نے کیوڈو بنائی دی ہے جس میں ہولی قرآن سے مطلع جو ہے امسی کیوز پوچھے جاتے ہیں یا پھر پوچھے جا سکتے ہیں ان کے بارے میں میں نے وہ ڈسکس کر دی ہے وہ آپ کو جو ہے پلیلس میں مل جائے گی سو وہ ضرور چیک آؤٹ کر لے کیونکہ اس میں جو ہے قرآن کریم سے مطلع جو ہے تقریبا سو امسی کیوز ہے ان سے آپ کے خواہ مجید کے مطلع جتنی بھی جو ہے وہ انفارمیشن ہے وہ آپ کو مل جائے گی پھر ہے کہ what was the relation between Prophet اسماعیل and Prophet امپورٹ اساق سو یہ جو ہے یہ بائی تھے اس کے علاوہ Prophet موسا جو ہے اور Prophet ہارون جو ہے وہ بھی جو ہے بائی تھے یہ بھی ایک امپورٹن امسی کیوز ہے میں آپ کو ایک امسی کیوز جو ہے میں نے آپ کو لکھا ہے اور دو تین میں آپ کو بتا رہا ہوں امسی کیوز یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ امسی کیوز جو ہے وہ کس جگہ سے لیے جاتے ہیں اور کس طرح سے لیے جاتے ہیں کون سے انگل جو ہے یہ امسی کیوز آتے ہیں میں نے کوشش کی ہے جب ہی میں ویڈیو بناتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر انگل سے جو امسی کیوز ہے ہر ٹاپک سے میں وہ لے لکھتا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طریقہ سے امسی کیوز جو ہے یہ ایف پی سی والے لاتے ہیں اور اس میں جو ہے کیا کیا آتی ہے میرے کے نیم آف دا وائپ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آف دا ڈراؤٹر آف حضرت عمر فاروق ریتالانو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی اور حضرت عمر فاروق کی ایک بیٹی سے ان کو اپنے نکاہ میں لیا تھا حضرت عمر کی جو بیٹی تھی ان کا نام حضرت خفصر اطلاعہ ہے اور جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے ان کا نام ہے بی بی آئیشہ پرے کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیو ان مدینہ فور یہ مدینہ میں دس سال تک رہے پرے کے امین الامت اس ایٹل آف تو عمین الامت اس ایٹل آف حضرت ابو عبیدہ ابن الجہرآہ پرے کے تعلوت والدہ فادر انلا اوت تو تعلوت جو ہے یہ فادر انلا تے کنکہ یہ حضرت ععود علیہ السلام کے جو ہے یہ فادر انلا تے اور حضرت دعود علیہ السلام جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فادر تے پرے کے اسلام کلنڈر سٹارٹ 進پ سو الاسلام کلنڈر کی شروع جو ہوئی تھی وہ ہجری سے ہوئی ہے پرے کے کتاب الام کتاب الامر آمام شافی رحمت اللہ پہلے کے ٹوٹل نمبر آف امید رولر کل یہ امید رولر کی دان یہ چودہ ہے پہلے کے بغداد پہلے کے بغداد آباسد ڈائنسٹی آباسد ڈائنسٹی آل منصور پہلے کے عطیق حضرت ابو بکر تعلان ہو کا ان کو صدیق کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے حضرت علی کا جو ہے ٹائٹل ہے یہ دلائن آف اللہ اس کے علاوہ خالد بن علی کا ٹائٹل ہے سیف اللہ یعنی سوڑ آف اللہ اکثر جو ہے پیپر میں جو ہے حضرت علی اور حضرت حمزہ کے بارے میں آجاتا ہے کین میں سے جو ہے چارہ اپشن دیئے گئے ہوتے ہیں کہ لائن آف اللہ کس کو کہا گیا ہے سبب سے بچے جو ہے حضرت حمدہ تعلان ہو کو آپشن جو ہے یہ کریٹ کر لیتے ہیں خیلان کیل دلائن آف اللہ اس حضرت علی متضار تعلان ہو پیر ہے کہ بیٹل آف مطا جو ہے اٹھ ہجری آٹھ ہجری کو یہ فتح مکہ بھی ہوئی تھی پیر ہے کہ یوم الفرقان is the name of so یوم الفرقان is the name of the battle of badr پیر ہے کہ ویلت انویسٹڈن ٹریڈ to the amount of 200 درہم was subject to a zakat of dash during the early period of islam اگر آپ نے جو ہے دو سو درہم ڈریڈ میں انویسٹ کیے ہیں سو اوز میں سے زکاة کتنی بنتی ہے early period of islam میں سو ارلی پیر آف اسلام میں اس پر زکاة بنتی تھی پانچ درہمزو اس کے بعد جو ہے پھر ڈائی کا جو ہے ڈائی پرسنٹ کا جو ہے وہ حکم آگیا سو دن پرکہ حضر امیر موابیہ ڈالانو بیلونگ to witch tribe سو حضر امیر موابیہ بیلونگ ڈو بنو امیہ پھرکہ ترڈ بیٹل فارڈ بیٹوین مسلمز of مدینہ and خوریش of مکہ was so it was خندق پہلی جنگ جو تھی جو ہوئی تھی it was badr پھر ہوئی تھی جنگ احد اور پھر ہوئی تھی جنگ خندق اس میں جو ہے کفار کی سرورائی جو ہے ابو سفیان نے کی تھی پھرکہ فرس وہی was revealed upon the holy prophet please be upon him so it was revealed in 610 AD پھرکہ camels less than 10 are zakat free as established by the holy prophet please be upon him so camels less than 5 camels are zakat free پھرکہ ونڈید حضرت عمر تعالیٰ انہوں نے اسلام خبول کیا تھا چیئے نبی میں پھرکہ چین نبی کا مطلب ہے کہ نبوت کے چھٹے سال یعنی after 610 اور ہجری کا مطلب ہے after ہجرہ یعنی 422 اس وی کے بعد پھرکہ ون پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم sent ambassadors to arab and other countries so یہ بیجے گئے تھے in the seventh ہجری پھرکہ how many people were included in the battle عقبہ عقبہ جو ہے یہ مکہ سے تقریبا کچھ فاصلے پر جگہ ہے جہاں پر جو ہے عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جو ہے یہ مدینہ سے آئے ہوئے جو ہے لوگ تھے ان کو receive کیا ان کو اسلام کا جو ہے دعوت دی پھر جو ہے وہ گئے اگلے سال پھر آئے اور اگلے سال جب آئے تو بارہ لوگ تھے بارہ لوگ سے عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بیت کی جن کو جس کو بیت الاقبہ کہتے ہیں جس کے بعد عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسعب بن عمر کو جو ہے ان کے ساتھ بیجا کہ وہاں پر جو ہے وہ پریشنگ کرے دعوت کرے جس کے بعد اگلے سال وہ پھر آئے لیکن اس سال جو ہے وہ پچتر لوگ تھے اور انہوں نے جو ہے عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ بیٹھ لی جس کو بیت الاقبہ جو ہے جسانی کہتے ہیں پھرے کہ ورنڈیٹ حضرت حمد علیہ وسلم امبریس اسلام سو انہوں نے اسلام جو ہے امبریس کیا تھا ان دا سکس نبی پھرے کہ ابو الحکم اس دا ٹائٹل آف وچ آف دا فولنگ سو ابو جہل جو ہے ان کو ابو الحکم یعنی حکمت والا جو ہے وہ پکار دیتے ابو جہل کا جو ہے اصل نام اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے سو ان کا اصل نام تا عمر بن حاشم پھرے کہ المعاطہ بک اس ریٹن بائی سو المعاطہ بک اس ریٹن بائی امام مالک پھرے کہ how many times the word zakaat is used in مکی سورہ so the word zakaat is used 22 times in مکی سورہ جبکہ قرآن مجید میں جو ہے اس کا تقریبا 32 times جو ہے یہ zakaat کا ذکر ہے آگین آپ کو ویڈو دیکھ لیں میں نے ویڈو اپلوٹ کی ہے ہولیو قرآن کے متعلقص میں یہ سب میں نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے پھر کہ what Quran appeared in the ہولیو قرآن for how many times so قرآن کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 70 دفعہ آیا ہے پھر کہ the battle of brother جو 424 اسوی کو جو ہے یہ لڑی گئی تھی is mentioned in which surah of the ہولیو قرآن so یہ جو ہے سورتین فائل میں بھی جو ہے جو بدر کا ذکر ہے اور صورت عالمران میں جو ہے یہ بھی بدر کا ذکر ہمیں ملتا ہے لیکن اکثر جو پھوچھے ہیں وہ صورت عالمران جو ہے اس میں ہوتا ہے پھر کہ the practical manifestation of faith in islam so practical manifestation جو ہے ایمان کی اسلام میں وہ نماز سے ہے آپ نماز پڑھتے ہیں سو یہ کی practical manifestation ہے پھر کہ استلام is the kissing of حجر اسوال اسلام کیا پوچھ جاتا ہے کہ اسلام کیسے کہتے ہیں ریمی کو پوچھ جاتا ہے کہ ریمی کیسے کہتے ہیں سو پھر اس کے علاوہ جو ہے اور جو مانا سے کہ حج ہے اس کا پوچھ جاتا ہے کہ ان میں سے کون کون کیا کیا چیز ہے تو ریمی جو ہے وہ شیطان کو کنکریہ مان رہا ہے پرکڑیش is a graveyard in the مکہ اور مکہ جو ہے دونوں طریقے سے لکھا جاتا ہے سو جنت المعلہ جو ہے یہ مکہ میں ہے جبکہ جنت البقی جو ہے یہ مدینہ منورہ میں ہے یہ بات یاد رکھے جنت المعلہ in مکہ and جنت البقی in مدینہ پرکڑیش is the one who changes his religion سو صحابی اس کو کہتے ہیں جسوس نے اپنا ریلیجن جو ہے یہ change کیا ہوا ہوتا ہے اس کو اسلام میں جو ہے صحابی کہتے ہیں پرکڑیش is the first institution of اسلام سو صفح جو ہے جو صفح یہ جو عبدالسلام نے مدینہ میں قائم کی تھی جہاں سے جو ہے وہ ڈپوٹیشن جاتی تھی ڈپلومیٹس کو ریسیف کیا جاتا تھا تعلیم دی جاتی تھی so it was the first institution of اسلام اچھا جس کو صحابی کا جو ہے میننگ وہ clear نہیں ہوا جیسے کہ ہمارے جو امیران خان کی ایک وائپ ہے جماعیمہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے so وہ ایک صحابی ہے simple as that پرکڑیش is the recitation of کلمہ تحلیل is the recitation of کلمہ تویبہ اس کے علاوہ کلمہ تویبہ کے مطلق جو ہے ایک اور امپورٹن سی چوز ہوتا ہے کہ which کلمہ is without any dots so کلمہ تویبہ is without any dots پرکڑیش is an old name of islam so دین حنیف is the old name of islam پرکڑیش is the first mosque of islam so مجد خبہ is the first mosque of islam پرکڑیش means reasoning by analogy so قیاس جو ہے it means reasoning by analogy پرکڑیش کی جو ہے پرکڑیش کی جو ہے فرس کلیشن is صحیفہ صادقہ پرکڑیش is the name of the camel of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم so ان کی جو انی تھی ان کا نام تا الکسوہ پرکڑیش another name of surat الاسرہ is so اس کو سوعت بن اسرائیل بھی کہتے ہیں یہ جو ہے important issues ہے کہ اروس القرآن کسے کہتے ہیں قرآن کا دل کسے کہتے ہیں ام الکتاب کسے کہتے ہیں سو یہ جو ہے سارے جو ہے again i have discussed it سوعت الرحمان جو ہے it is اروس القرآن سوعت فاتحہ is ام الکتاب and the heart of قرآن سور الیاسین اس کے علاوہ اور بھی ہے قرآن دیش is the one who collects zakat سو جابی is the one who collects zakat قرآن دیش was the second wife of the holy prophet peace be upon him سو حضرت زبیدہ تلانہو was the second wife of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ڈیش was the foster sister of the holy prophet peace be upon him سو حضرت اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رضائی بہن ان کا نام تا حضرت شیمہ جرکہ ان کی جو رضائی ماتی ان کا نام تا حضرت حلیمہ ابی بی حلیمہ پرے کہ total number of غزواز is so total number of غزواز is 27 جبکہ قرآن مجید میں جو ہے کل جو ہے بارہ غزواز کا ذکر ہے پرے کہ the first غزوہ of اسلام is ڈیش and fought in the ڈیش سو بہت سے بچے جو ہے وہ بدر لکھ لیتے ہیں کہ the first غزوہ of اسلام is بدر جبکہ یہ غلط ہے the first غزوہ of اسلام is ویدان جو کہ in the 12th month of the first حجرة جو ہے یہ لڑی گئی تھی it was not that big of a fight اور غزوہ اس لئے جو ہے اس کا ذکر نہیں ملتا لیکن it was the first one پرے کہ the holy prophet peace be upon him recited ڈیش at the winning of مکہ تو جب مکہ جو ہے فتح ہوا اور اسلام جو ہے آئے تو وہ فتح کی جو ہے یہ تلاوت کر رہے تھے پرے کہ the second migration to habshia abyssinia took place in so it took place in 1680 پرے کہ حضرت نوہ is also known as یہ جو ہے انگلیش میں نوہ یہ جو ہے کہا جاتا ہے جب کی اردو میں حضرت نوہ علیہ السلام عربی حضرت نوہ ہے پرے کہ حضرت نوہ علیہ السلام کو جو ہے یہ شیخ فہلا Unbiya بھی کہا جاتا ہے جب کہ خطیب فہلا Unbiya جو ہے یہ حضرت ش یب علیہ السلام کا جو ہے یہ تاٹل ہے یا یہ تاٹل آپ کو یاد آنے چاہیے کہ مруз علیہ السلام کرو Stallakan واعجم علیہ السلام ان کو آدم اسانی بھی کہتے ہیں انن کو شیخ فہلا Unbiya بھی کہتے ہیں ان کو I think نجیب علیہ السلام کا ہے کے نہیں ہے اس کے علاوہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کریم اللہ حضرت موسیٰ کا ہے روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے یہ آپ کو آنے چاہیے پیرے کرنیم آف دا سورہ انویچ بسم اللہ اپیرس ٹوائس یہ جو ایم سی ہیوز آتا رہتا ہے یہ ہے سورت نمل اس میں بسم اللہ ٹوائس ہے جبکہ اس جیسا ایک اور ایم سی چوز آتا ہے جس میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کونسی سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے سو وہ ہے سورت توبہ پھر ایک انویچ لینگویج دا ہولی قرآن واس ٹرانسلیٹڈ بائی لوتر سو لوتر جو ہے ہی ٹرانسلیٹڈ دا قرآن ان جرمن لینگویج اچھا ایک اور ایم سی چوز آتا ہے پیپر میں کے جو ہے بریساغیر میں جو ہے سب سے پہلے قرآن مجید جو ہے یہ کس لینگویج میں جو ہے ٹرانسلیٹ ہوا سو یہ بات یاد رکھی جائے کہ ایٹ واز ان سنڈی لینگویج سنڈی لینگویج میں جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے ٹرانسلیٹ ہوا پھر جا کے جو ہے آئی تنک کہ شاہ والی اللہ نے ان کو جو ہے بریون میں کیا اور پھر ان کے جو ہے نواسوں نے شاہ عبدالعجیز کے بیٹوں انہوں نے جو ہے اس کو پھر اردو میں کیا پھرے کہ شابان is the month of سو شابان جو ہے it is the month of اللہ پھرے کہ ہوم آف ڈیش یوز ایز سینٹر آف سیکرٹ پیچنگ سو یہ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ حد ارخم کا جو ہے گر ہے یہ سیکرٹ پیچنگ جو ہے استعمال ہوا تھا پھرے کہ انڈیش نبی بائی کارٹ اور بنو حاشم بیگین سو بنو حاشم کا جو ہے یہ بائی کارٹ جو ہے یہ شروع ہوا تھا in the 7th نبی نبوت کے 7 سال میں اور یہ جو ہے تقریباً 3 سال تک جاری رہا پھر یہ دس نبی میں جو ہے یہ ختم ہوا دس نبی کو جو ہے ایک اپورٹن پوائنٹ ہے آپ کے ساتھ نوٹ کر لے کے تن نبی اس آل سو کال the air of grief کیونکہ اس سال جو ہے آپ اسلام نے جو ہے اپنے چچا اور اپنی جو بیوی تھی جو ان کے ساتھ ہر مشکل وقت میں تھی بھی خدیجہ اور کپرا دیتا رہا وہ ان کا جو ہے وہ وفات ہوا اس کے اس سال کو جو ہے the air of grief جو ہے یہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ساتوی ہجری جو ہے جس میں آپ اسلام نے ڈیلیگیشن جو ہے وہ بیجے تھے اس کو جو ہے the air of ڈیلیگیشن کہتے ہیں پرکہ تیش بکم the first person to consolidate حدیث so امام زہری became the first person to consolidate حدیث پرکہ the doom or the sacred grave of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is known as so اس گومت کو گومت خزرہ کہتے ہیں پرکہ ابو عبیدہ ابن جرہ was entitled so اس کو ابو عبیدہ ابن جرہ کو جو ہے آمین الامت کہا گیا ہے پرکہ in the beginning prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم worked as a shepherd for so یہ جو ہے چرواہ ہے کئے کام کرتے تھے کس کیلئے بنوستاد ایک قبیلہ ہے اس کیلئے پرکہ in the sacrilegious wars when prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 20 years of age قریش and their allies were led by so یہ جو ہے sacrilegious wars کو اس لئے کہہ دیں کہ یہ جس مہینے میں لڑی گی تھی اس میں یہ جنگ ختل جلال اس کو ممنوع مکروح اور حرام سمجھا جاتا تھا اس میں یہ جنگ ہوئی تھی ان میں قریش کی جو لیڈرشپ تھی حرب بن امیہ کے ہاتھوں میں تھی اس کے بعد ایک اگریمنٹ ہوا جس خلف الفضول کہتے ہیں کیونکہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس اگریمنٹ میں جتنے لوگ تھے اس وقت اب صلیم کی عمر کتنی تھی تو غضو صلیم اس وقت اب صلیم کی عمر تقریبا 33 سال تھی آگین ہر امسی چیوز میں بنتے ہیں میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں اس لئے کیونکہ آپ کو پتا چلے ایک ٹوپک میں کتنے لنس سے انگل سے امسی کیوز آتے ہیں تاکہ آپ کو پیپر میں پرپریشن میں آسانی ہو اچھا پھر ہے what was the name of امام بخار رحمت اللہ سو امام بخار کا اپنا اصل نام محمد اسماعیل پھرے ڈیش اس کال ڈی لینڈ اور پروپیٹس پلسٹائن جس کو اردو میں پلسطین کہتے ہیں it اس کال ڈی لینڈ اور پروپیٹس پرک بک آف احادیث کتاب آسار کتاب آسار یہ لگی تھی ہمارے امام ابو حانی پر رحمت اللہ نے پرک بیٹل آف یرموگ آس بیٹل آف یرموگ جو ہے لیڈی گئی تھی بیٹل آس رومنس جنگ موتا بیٹل آف یرموگ اس کے لیوہ ابتدائی جنگ جنگ یہ بیٹل آف خیبر قلعہ خموز کس نے فتح کیا تھا یہ جنگ بیٹل جو اکثر پیبر میں آتے رہتے ہیں بیٹل معمول آسمان پر ساتھ آسمان بیٹل معمول بیٹل معمول فرشتوں کا کعبہ ہے پھر کہ موسک آف زرار واز ڈیش بی دو حولی پروپر پیس بی اپون ہم سو دو موسک آف زرار واز ڈیمول سلیمون نے مجد زرار کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا ایسا کیوں تھا مجد زرار منافقوں کی مسجد تھی اور اس سے فتنہ پسات اور شرط پروپیٹ پیس بی اپون ہم پیرے ابو مطلب ڈائیٹ این سو ابو مطلب ڈائیٹ این فائیو سیو سیو ایٹ ایڈ ایڈ یہ باز جگہ پر فائیو سیو سیو ایڈ ایڈ بھی ہے لیکن موس سورس سے آتھنٹک سورس میں یہ فائیو سیو سیو ایڈ ایڈ بھی ہے اگر ہم اس کا حساب بھی کرے تو یہ فائیو سیو ایڈ ہی آتا ہے کیونکہ فائیو سیو سیو پیدا ہوئے پھر چی سال کے کعبہ اس کی دوسری بار حضرت ابراہیم نے کی تھی پھر نماز چودہ ہے پھر ہمینی پروپٹس آر مینشن دا ہولی قرآن سو قرآن مجید میں تقریبا پچیس پیغمبر کا ذکر ہے جب تقریبا نو قوم کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے پھر ہمینی انجل ذکر ہے پرکہ دا قرآن is mentioned days times in the holy قرآن so the word قرآن is mentioned 55 times in the holy قرآن پرکہ تن نبی is called the heir of grief پرکہ هو is called the line of Allah حضرت علی تعالی تعالی حضرت تعالی 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 ویڈو اپنی ستام کا پہنچ ہے اگر آپ کوشش پسند آئی ہے تو ویڈو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے آپ سے اگلی بار اپنے پاس پیپر کے ساتھ اور بہت سارے امسی کیوز کے ساتھ تب تک کیلئے اپنے خیال رکھ اپنی فرمیش انجائے رکھ اور مجھے دعا میں یاد رکھ کیے سی و سون نکس پر انشاء اللہ حافظ اور گوڑ